سلام علیکم جی ویلکم گرین فبائی ندیم ایڈ سنز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد شام خان پیشت خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں جی ویکسین کی اپلو بات کریں گے کیا کیا گلتیاں ہو جاتے ہیں کرتے ہوئے اور ہم کس طرح نورملی ویکسین کو کرتے ہیں تو ویکسین کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں جو جو گلتیاں ہم لوگ کرتے ہیں ان طور پر وہ بھی آپ کو بتاؤں گا بہت بڑے بڑے شکریہ ہوتا تھے وہ بھی گلتیاں کرتے ہیں اکثر میں بھی ان گلتیاں کا جو ہے وہ مرتبی ہوتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو گلتیاں بھی بتائیں گے جو جو گلتیاں ہم لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جب ویکسین لینے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ڈسٹریبیوٹر ہے جس سے آپ ویکسین لے رہے ہیں وہ ویکسین کو رکھتا کیسے اس کے پاس جنریٹر کی فسیلٹی اویلیبل ہے کے نہیں اور رات کے ٹائم وہ اپنا لائٹیں وغیرہ جب بند کرتا تو اپنا ریفریجریٹر جو ہے وہ بند کر کے تو نہیں چلا جاتا تو ان چیزوں کی آپ نے تسلیح کر لے نہیں ہے تاکہ آپ کی ویکسین جو ہے وہ خراب نہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو جس کے علاوہ جی شام کو یوز کروں گا یا صبح یوز کروں گا تو ویکسین جو ہے آپ نے ریفریجرےٹر کے نیچے والے حصے میں جہاں پانی وغیرہ تھنڈا کرنے کے لئے رکھتے ہیں ویجیٹیبلز رکھتے ہیں اس کے اندر رکھنی ہے اوپر برف والے پانے میں آپ نے نہیں رکھنی اسے یہ ویکسین خراب ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں جی ویکسین کس طرح بنانی ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں اور ایک میجر غلطی جو ہمارے بھائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویکسین کو یہاں سے کھولتے ہیں اور کر کے تو یوز کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنا آپ کو ایک سرنجھ لازمی طور پر چاہیے ہوگی یہ سرنجھ لے نہیں ہے اور یہ ڈیلیونٹ ہے ڈیلیونٹ آپ کو ویکسین جہاں سے لے رہے ہیں وہیں سے مل جاتا ہے میرا فردیس روپے کا ہوتا ہے اگر آپ بھول گئے ہیں آپ کو نہیں مل رہا تو آپ یہ سٹیرائیل وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تیس ایمل آپ نے سٹیرائیل وارٹر بھی یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ ویکسین کی ڈیلیونٹ ہے کہ میں نے کھول لینا ہے اور یہ میرا جو ہے یہ سرنجھ جو ہے بلکل فریش ہے اور فریش ہی ہی یوز کرنی ہے آپ میں یہ اپنے جی بھال لینا ہے یہ ابھی جو میں ویکسین کر رہا ہوں یہ ایوی نیو کلون ہے یہ نیا شکین جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے آپ کا تقریباً جو ہے تیس سے پینتیز نکال جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ کرنے پر کیس کا فائدہ یہ کہ یہ جو ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے برڈ اس کو سٹریس میں نہیں آتا اس کو یوز کرنے کے بعد باقی جو ویکسین سے کم سٹریس میں آتا ہے اور جو ہے انجیکشن والی ہے انفیشن والی ہے وہ جو ہے ہم سے زیادہ سٹریس میں آتا ہے ایوی نیو کلون ہے تو اسے جو ہے برڈ کم سٹریس میں آتا ہے اس کے لیے آپ میں یہ کھول لیں میں ویسے نورملی جو ہے وہ ہلٹن یوز کرواتا ہوں لیکن آج آپ لوگ بھائیوں کے لیے میں نے یوز کروانی تھی آپ کو سکھانا رہا تو میں نے کہا ایوی نیوز کرواتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہٹیات ہو جاتی ہے اس میں جو ہے نا مسئلہ زیادہ سٹریس کا ایشو نہیں آتا تو نیا سکین بھی جو ہے وہ ایزی لی کر سکتا ہے اس کو ڈاڑ گیا تو ہچی طرح شیک کریں گا شیک کرنے کے بعد جب یہ ڈیزول ہو جائے کی ساری ہے کرسل ڈیزول ہو گئی یہ ساری اب میں واپس نکال گوں گا آپ میں کھول ہی نہیں جب تک یہ اپنے ڈیویمنٹ بنے جائے گی یہ خود ہی بھر جاتی ہے یہ بھر جاتی ہے اس کے اندر ایر نہیں ہے ویکیم بنا لکھا ڈیویمنٹ ڈیوڈ اپنے دوبارہ لیند تاں پاک کریں مکمل طور پہ جو ڈوڈ ڈیوڈ 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 ډیوڈ ہمارے میں بڑھنے کے بعد آپ نے اچھی طرح شیک کرنا ہے اور اس کو کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیا کہ سن لائٹ آپ کی جو ویکسین کے اوپر ہے وہ نہ پڑے اگر آپ نے سن لائٹ والی جگہ پہ کرنی ہے ویکسین تو رات کے ٹائم کریں یا شان کے ٹائم کریں جب دھوک وہاں پہ آویلی بنا سن لائٹ نہ ہو میں نے کمرے میں کرنی ہے اس طرح میں دن میں بھی کر سکتا ہوں تو یہ اس کو کرنے کے بعد آپ نے بند کرنا ہے اس کو اچھی طرح شیک کرنا ہے شیک کرنے کے بعد آپ نے اپنی اپنی اس کے ساتھ ہی آٹھ جائے لائٹ پر جائے کے ہی آنکھ میں ڈالنا ہے ایک عطا پر مہم میں ڈالنا ہے اسے جو آپ کی ویکسین تکی ہو جائے گی بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے تھوڑا سبیت کریں گا اسے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ پیس موسیقی